اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہیکر کے لیے بھی نیو فیمل لائی تھی ہیری لیکن دوستو پچھلے ویلوگ میں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ میں نے ان کو آپس میں مطلب ایکسچینج کیا تھا مطلب ایکسچینج کرنے کا کافی اچھا ریزلٹ آیا جو ہم نے جو ہمارا شیرو تھا اس کے ساتھ جو ہم نے فیمل پہلے ہماری شیر نہیں تھی تو وہ میں نے اٹھا کے جو ہیکر کے ساتھ لگائی تھی اور جو ہیکر کی ہیری تھی وہ اٹھا کے شیرو کے ساتھ لگائی تو ان کے دوستو مکمل پیر بن رہے ہیں ماشاءاللہ آپس میں ان کے بیٹنگ ہو رہی ہے اچھے طریقے سے تو ابھی تو میں نے ان کو باہر رنگ کے نیچے دونوں کو آج کیونکہ کافی اچھا موسم تھا آپ دیکھیں ہم نے اپنی وینڈو بھی آگے سی کھڑکیوں کی شیٹ وغیرہ میں نے ملکے کر دی ہے اپنی پر ڈریکٹ دوپ ادھا بھی پنجر پر لگ رہی ہے وہ ساری شیٹیں اٹھائیں کیونکہ دوپ اچھی تھی دوستو اور ادھر اپنی چوزوں کے آگے دوستو میں نے یہ اپنی روٹیاں سوڑی سی ڈالی ہیں کیونکہ کبھی کبھی روٹیاں بھی ضروری ہوتی ہیں روٹیاں جو ہم کھاتے ہیں وہی جو بچ چھتی ہیں وہ آپ چھوٹے چھوٹے جس طرح میں بھی ہوتے ہیں مطلب یہ کافی اچھا انکبی result ہوتا ہے روٹی فیڈ کے ساتھ روٹی بھی ضروری ہے تو روٹی بھی کبھی 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 ڈال دیا کریں آپ لوگ بھی اسی طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج صبح بھی یہ جو ہے تو ہمارا بلو ہی باب کی مرگیاں کافی زیادہ شور کر رہی تھی کیونکہ کل اب یہ ماشاءاللہ ڈالی دو انڈے دیتی ہیں اور ہمارے دوسرے کیج نہیں کیونکہ میں نے فیڈ لائی ہے دوستو فیڈ ہتم ہو گی تھی اور نہیں ہو اب جو ہے تو انکب میں بودی لائے تھا اور ایک اور دوستو آج رات ہمارے پیجن شاید ہماری بلی جو ہے تو ماسٹر ٹینڈ کے ادھگرد آئی ہے اس وقت سے ہمارے پیجن نیچے نہیں اتر پا رہے ہیں آپ دیکھیں ڈر کے سارے ادھر ہی بیٹھے ہیں ان کو اگر میں ساروں کو یہاں سے اوراتا بھی ہوں تو یہ ہر دو منٹ بعد آکے ادھر بیٹھیں گے مطلب کہ بلی کا ادھر گزر ہوا ہے چاروں طرف اسی وجہ سے ہمارے پیجن کافی ڈرے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں آج جب سے دوستو میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو ہیں یہ تمام برڈز ان میں ہیں جو ہے تو اگر میں فیڈ ایک دن بند کروں تو ہمارے برڈز جو ہے تو رک جاتے ہیں مطلب ایک دینے سے یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں تو کیونکہ فیڈ کا کافی زیادہ اثر ہے اسی وجہ سے اب ماشاءاللہ دوبارہ سے میرے پاس بیس کے قریب انڈے جمع ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ککو نے دوبارہ سے انڈا دیا ہوئے وہ پیچھے انڈا پڑا ہوئے اس کا تو صبح میں جو انڈا لے کے گیا ہوں وہ بلیک بینٹم کا لے کے گیا تھا ماشاءاللہ سارے دوستو سارے دہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے اس کے بھی پیر لگ رہے ہیں صبح میں نے دیکھا ہے تو یہ بھی ان قریب ان کا بھی انڈا آئے گا ایک دوستو جو انڈا نہیں دے رہے تو وہ یہ پیر نہیں دے رہا سبرائٹ کا جو ہمارا پیر ہے یہ دوستو اس نے آج تک انڈا نہیں دیا اس کے ساتھ کیونکہ شاید فیمیل اس کے ساتھ پیر نہیں بنا رہی اور آپ کو یہ بھی دکھا دوں کیونکہ انڈا دیکھ کے دوستو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں اندر آپ کو ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں دو انڈے فیمیل آگے سے ہٹیں گی تو آپ کو نظر آئیں گے وہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ دو انڈے ان کے پڑھیں یہ ابھی میں اٹھا لوں گا کیونکہ اگر ابھی اس طرح میں اٹھایا مرگیاں باہر آئیں گی اور کافی زیادہ ہمارے کافی چکس کھلے ہوئے ہیں تو بٹیروں کے بارے میں دوستو آپ کو بتانا تھا کہ بٹیریں موجھے جہاں تک لگ رہے تمام نارے دوستو تمام کے تمام نارے کیونکہ اگر یہ ان کا پیر ہوتے تو انہیں ابھی تک لے کرنا تھا لیکن دوستو ان کا کوئی بھی اثار نہیں لگے یہ آپ دیکھیں دوستو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ڈھور کھول کے بھی دکھاتا ہوں تقریباً سب کے جو ہے تو سر جو ہے تو اوپر سے گنجے ہوئے ہیں وہ اوپر دیکھیں جو پیٹی پیمادی ہے جس کے اوپر دوپ لگ رہی ہے یہ بھی دوستو اس کا بھی سر کھایا ہوئے مطلب اوپر سے با لٹے ہیں یہ ایک بچا ہوا ہے مجھے زیادہ نار لگ رہے ہیں تقریباً سارے ہی نار لگ رہے ہیں کیونکہ جس کو دیکھیں وہ ایک دوسری سے پیر لگا رہا ہے اور وہ سر سے اس کو پکڑتا ہے مطلب کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ میل کونس ہے فیمل کونسی ہیں تو اگر یہ سارے میل ہیں تو مجھے فیمل لانی پڑیں گی لیکن کنفرم بھی نہیں ہو پا رہا کہ کیا ان کا مطلب کونسے میل ہیں کونسی فیمل ہیں قریب سے بھی میں آپ کو اور قریب کر کے دکھاتا ہوں تو کسی دوست کو پتہ ہے کہ یہ میل ہیں یا فیمل ہیں کتنے میل ہیں کتنی فیمل ہیں تو مجھے کمنڈ بوکس میں لازمی بتائیں تاکہ مجھے ان کے جلد جلد انڈوں کا انتظار ہے تاکہ یہ انڈے دیں ماشاءاللہ سے ہم خیر انکیوبیٹر میں ہیچنگ کروائیں اور بٹیروں کی بھی بچے دوستو ہمارے پاس آئیں کیونکہ بریڈ بندہ رکھے تو اس کے آگے سے مطلب کوئی بھی آپ رکھتے ہیں تو اس کے انڈے کسی بھی بریڈ کے آئیں تو دوستو آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم ان کا ہیچنگ ہمارے پاس انکیوبیٹر لگے ہیں ماشاءاللہ جو ہے تو باقی ہمارے نیچے بروڈر میں بھی چکس ماشاءاللہ سے کافی ہلی اور ٹھیک ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ سے جیسے کہ میں نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے تو جو ہمارا فنچ کے جو سینڈی ہے اس کے فادر اور مدر کا نام کیا رکھیں کافی زیادہ نام ہیں تو اس میں سے دوستو کوئی سے دو نام ہم جو ہے تو رکھ لیں گے مطلب کہ کوئی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ کمنٹ ہے جو کمنٹ زیادہ ہوئے میں رید کرتا ہوں آج بھی تو ان میں سے کوئی بھی ہوا تو انشاءاللہ وہ رکھتا ہوں گے وہ دیکھیں دوستو پیچھے یہ والا جو پیر ہے دوستو اس کے بارے میں لازمی میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کے ویلوگ میں پچھلے ویلوگ میں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ پیر دوستو مکمل ان کے لگتے ہیں لیکن یہ انڈے نہیں دے رہے نیسٹنگ بھی کرتے ہیں انڈے نہیں دیتے ہر دفعہ ایسے کرتے ہیں جب باہر تھے تب بھی ایسی کر رہے ہیں باقی ابھی تک دوستو وہ نیچے والا پیر بھی اس نے بھی کوئی ریزلٹ نہیں دیا یہ ہمارا اس کے بھی پیر لگ رہے ہیں لیکن فیمیل اس کے ساتھ ایسنگ ایجیسٹ نہیں ہو پا رہی حالانکہ پیر لگتے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارا جنگلی پرانا مہل تھا اس کے ساتھ تو فوری اس نے انڈے دیتی تھی اگلے بچے اندر ہوتے تھے دوبارہ انڈے دے دیتی تھی لیکن اللہ کو یہ پچھا ہے کیا ہے دیکھیں ہمارے یہاں سے جو دوپ اندر آ رہی ہے دوستو وہ وہاں پہ ہمارے برز جمع ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ دوپ وہاں پہ پڑھ رہی ہے یہ دیکھیں وہاں پہ یہ ان کا زیادہ لگا ہوا ہے کچھ برز میں نے بند کر دیئے تھے کیونکہ غلوگ بناتے ہیں وہ کافی زیادہ بند کرتے ہیں وہ دیکھیں ہماری بچ کی فیمیل اگر بند کی تھی میں دیکھیں باقی یہ بند کی میں بھی کھولی دیتا ہوں تو دوستو اس کے علاوہ ایک سیڈ نیوز بھی ہے سیڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری بجیز کو لونے میں دوستو کچھ مزا نہیں آرہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مٹکیوں سے بچے کیونکہ جو فرانٹ والی مٹکی تھی میں اسے کھول کے دیکھتا تھا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بڑا مزا کرتے ہیں مطلب مجھے نظر آتے تھے لیکن آج صبح جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر بچے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ جب میں کنگنی ڈالنے آوں گا جب ویلوگ سٹارٹ کروں گا آپ دوستوں کو بھی ساتھ دکھاؤں گا تاکہ آپ دوست مجھے مشکل دیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے مٹکیوں کے اوپر ڈکنے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ مادیاں پر اس میں لڑی اور کیوں لڑی یہ یہ نہیں پتا دوستو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا تو آپ کو بھی وہاں کا وزب کراتا ہوں کہ بجید کلونی کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مطلب بچوں کو گہر رہے ہیں باہر گہر رہے ہیں تو دوستو وہاں پر چلتے ہیں آج سے دوستو ہمارے نام اس طرح میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں چینج کیے تھے کہ یہ ہمارا شیرو اور اب یہ شیرنی ہے وہ ہمارا ہیکر اور وہ ہی ہے جو ہماری دوستو ادھر شیرنی تھی وہ ہیری بن گی ہے جو ہیری تھی وہ شیرنی بن گی ہے دوستو بس اتنی سی ایکسچینج کی ہے کیونکہ اس کے ماشاءاللہ اس کے شیرو کے ہماری جو ہے تو شیرنی سے پیر لگ رہے ہیں ہم میں اس کو شیرنی بولوں گا اس سے دوستو مکمل پیر لگ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی یہ انڈے بھی دے گی اور ہیکر بھی کیونکہ یہ ہیکر کی سائز کی تھی ہیری اور اس لیے میں نے اس کے ساتھ لگایا ماشاءاللہ یہ بھی ایڈجیسٹی ہو چکے ہیں دقریبا دقریبی تو آج انہیں باہر زیادہ دوپ پہ نکالایا تھا کہ تھوڑے یہ بھی جو ہے تو تھوڑی دوپ پہ گرہ ان کو لگ جائے کیونکہ موسم بھی اچھا تھا سربی تھی آج موسم آپ دیکھیں کتنا اچھا خوشگوار موسم ہے ہمارا مارسٹ جم بھی کافی زیادہ جیسے جلا ہوئے تھا بارشوں سے آج تھوڑا اس کو بھی موقع ملے تھوڑا خوشک ہو جائے تو چلتے ہیں بجیز گلونی میں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو دوستو میں بجیز گلونی میں اندر آ چکا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا فیلو کا پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ پیر بھی بن چکا ہے لیکن دوستو پیر تو کافی زیادہ بن چکے ہیں لیکن مزہ کوئی نہیں آرہا کیونکہ ہماری تمام مٹھکیوں میں جو یہاں پہ دوستو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جیسے کہ پہلے بھی دیکھا تھا پچھلے ویلوگ میں کہ یہاں پہ تین بچے تھے لیکن اب تینوں غائب ہیں نیچے بھی میں ڈونڈوں گا کہ وہاں گئے کدھر نیچے والا بھی ریڈا ہی لگ رہے ہیں اوپروں لگرین یہ تین بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن صرف اسی مٹھکی میں دوستو ابھی تک ریزلٹ ہے باقی جو نیو مٹھکی ہم نے لگئی تھی اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے آگے بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں اب اندر کیونکہ وجیز گولونی میں آئے تو ہیں تو آگے بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ کوئی دی ایسی مٹھکی نہیں ہے دوستو یہ سیزن ایسی ہے یہ تھنڈ زیادہ ہے تو یہ پھینک رہے ہیں یا ان کے ڈکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ مطلب مادیاں انڈے زائے کر رہی ہیں پہلے اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں پھر آستہ آگے جاؤں گا یہ دیکھیں تمام مٹکیوں کے جن پہ ڈکن رکھا بھی ہے دوستو ان میں بھی مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا حالانکہ اس میں بھی ڈکن تھا جس میں بچے تھے لیکن اب بچے غائب ہو چکے ہیں آگے دکھاتا ہوں دوستو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں نیچے بڑی مٹکیوں میں بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ بھی فالی ہے اور اگلیوں میں بھی دکھاتا ہوں کیونکہ یہ سارے ڈکن لگیا ہیں اس طرح ہمیں کمنٹ میں ایک دوست بھئی کہہ رکھے کہ بھئی آپ کی مٹکیوں پہ جو ڈکن نہیں ہیں اس میں دوستو یہ دیکھیں تین اور چار پانچ چھے انڈے ہیں تو اس سے پہلی مٹکی ہے جس میں ہے کہ ٹھنڈ ہے تب ہی یہ رکی ہوئی ہے حالانکہ پوڑ میں کوئی کمی بھی میں نہیں ہونے دے رہا ہے پوڑ دے رہا ہوں پالچ دے رہا ہوں گندم بگو کے دے رہا ہوں لیکن نہیں دوستو آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ مادی بیٹھ ہی رہتی ہے لیکن بیٹھ نہیں کرتی اگلی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ریڈر یہ بھی جب آئیں دوستو بیٹھ ہی رہتی ہے لیکن بیٹھ کوئی نہیں ہے نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ماشاء اللہ ادھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات کے قریب انڈے ہیں دوستو انشاءاللہ فٹائل ہی لگ رہے ہیں تو حالانکہ یہ سب مٹکیوں میں ہمیں ایسا ریزل ملنا چاہتے ہیں لیکن دوستو کسی میں صرف دو مٹکیوں کو چھوڑ کے نیچے آپ دیکھیں نیچے تمام انڈے ہی انڈے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بلاک والا بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے بلاک میں بریڈ کیوں کی مجھے اس پہ بھی دوستو شکی ہے کیونکہ کافی زیادہ انڈے رہے ہیں اندر فلیش لائٹ آن کی ہوئی ہے ہم نے تو ادھر دوستو انڈے ہی دکھائی دے رہے ہیں ایک ہی انڈے دکھائی دے رہے ہیں اور باقی انڈوں کا ادھر بھی نہیں پتا یہ ہماری کلونی کا دوستو جو بریڈنگ ریزلٹ تھا حالانکہ شروع میں پچھلی دفعہ کلچ اچھا دیا تھا پچیس کے قریب بچے دیا لیکن اس دفعہ کچھ خاص نہیں ہے دوستو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ ہی جانے تو اب باہر ہی چلتے ہیں کیونکہ مجھے اس طرف سے کچھ مایوسی سی ہوئی ہے تو باہر ہی چلتا ہوں آپ سے بات چیف کرتا ہوں دوستو بجیز کلونی سے ہم باہر آ چکے ہیں کوئی بھی اچھا ریزلٹ نہیں ہے بلکو مایوسی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ایسے کیوں اور اتنا خیال کرنے کے بہوجود بھی پھر پھر بھی ہم حمد نہیں آ رہیں گے انشاءاللہ ان کی بریڈ لیں گے آگے کیونکہ اب سردیوں کے بعد انشاءاللہ اچھی بریڈ کرتے ہیں بجیز تو اس کے علاوہ سردیوں سے دوستو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پیچھے آپ کو مری کے پہاڑ دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن مری کے یہ دیکھیں تازی تازی برف بھاری ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کل آپ ویڈیوز میں بھی کافی دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کافی زیادہ برف بھاری ہوئی ہے تو ہمارے یہ تبھی پرندے بھی دوستو ہلکہ ہلکہ دیکھیں سر اندر کیا ہوئے اور تھن کافی زیادہ ابھی میں انہیں اندر ہی لے جاؤں گا کیونکہ میں نے آج دوپ اچھی ہوئی تھی تو دوپ پہ نکالا تھا ہمارا جو ہے تو اب شیرو اور شیر نہیں وہ ہیں اور ہیکر اور ہیری یہ ہیں دوستو میں اب نہیں بولوں گا کیونکہ اب ہم نے ان کے نام بھی جگہ بھی چینج اور نام بھی ان کے چینج ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں میرا آج کیا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو جن دوستو نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا اور انسٹاگرام کا لنک جو فیس بک کا بھی آپ کو نیکی شہر ہوگا دونوں پہ مجھے دوستو جا کے فالو کر لیں اور اسی طرح دوستو جواں میں مجھے یاد رکھے گیا ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو کنٹین کے ساتھ اللہ حافظ